اسلام علیکم ویلکم کو آور شینل آج اس ویڈیو میں ہم کیگل ایکسرسائزز کے بارے میں بات کریں گے اب آپ کو کیگل ایکسرسائزز کے بینیفٹس اور اس کو کرنے کا طریقہ بتائیں گے اس ٹوپی کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھیں کیگل ایکسرسائزز پیلوک فلور مسلز کی برزشیں ہوتی ہیں پیلوک فلور مسلز کی بناوٹ اس انداز سے ہے کہ یہ ہپ بون کی دونوں ہڈیوں یعنی پیلوس کو سپورٹ کیے ہوتی ہیں جس کے اوپر پشاپ اور فخانہ کرنے کے آرگنز پڑے ہوتے ہیں یعنی یہ ان آرگنز کے لیے فلور فرش کا کام کرتی ہیں ان مسل گروپ کے اندر دو پٹھیں شامل ہیں جسے لیویٹر انائے اور کوکسیجیس کہتے ہیں کوکسیجیس کے آگے تین کمپوننٹ ہوتے ہیں یہ دونچی کی ہڈی یعنی کوکسکس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جبکہ ان کا دوسرا سیرہ پیلویس کے ساتھ اٹیس ہوتا ہے یہ مسلز آپ کے پشاپ اور سٹول کو پاس کرنے کو کنٹرول کرتے ہیں اور خواتین کے اندر بچے کی پتائش کے دوران بھی یہ پٹھیں ہیلپ کرتے ہیں انیس سو چالیس کی دہائی میں پہلی مرد پر ایک کائنکولوجسٹ ڈاکٹر کیگل نے ان ایکسرسائز کو ڈسکور کیا جس سے خواتین کے اندر بچے کی پتائش کے بعد پشاپ کے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے ان ایکسرسائز کا استعمال کیا گیا تھا لیکن بعد کی ریسرچیز سے مردوں کے اندر بھی ان وردشوں سے پوزیف رسوانس دیکھنے کو منا بچپن کے اندر ہمیں ٹائپر کا استعمال کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا پشاپ اور پکھانے پر کنٹرول نہیں ہوتا جب ہم ٹائلر ٹریننگ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمیں ان پتھوں پر کنٹرول حنصل ہوتا ہے اس لیے ہم جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم گھنٹوں تک اپنے پشاپ اور پکھانے کو روک سکتے ہیں ایسے لوگ جنہیں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہیں انہیں پشاپ کرتے ہوئے پسانے کو مکمل طور پر خالی کرنے میں مشکل ہوتی ہیں یا فالج والے مریض جنہیں پشاپ کو کنٹرول کرنے میں پرابلم ہوتی ہیں ان کے لیے یہ ایکسرسائزز بلیٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے کروائی جا سکتی ہیں ایسی خواتین جو پریکننسی کے اندر ہیں یا وہ بچے کو پیدائش دے چکی ہیں تو ان کے اندر بھی کیکل ایکسرسائزز پیلوک فلور کے مسئلز کو سٹینسن کرنے میں مدد دیتی ہیں بلیٹر پر کنٹرول کرنے کے علاوہ یہ مردوں کے اندر سیکسوال فنکشن کو ایپروو کرتی ہیں جس سے سیکسوال سینسیشن بڑھتی ہیں اور آپ سٹرونگ آرگیزم کو محسوس کر باتے ہیں یہ پینس کے اندر خون کے بہاو کو تیز کر دے گی جس سے اریکٹائل ڈس فنکشن کے مسئلے پر کابو پایا جا سکتا ہے یہ پٹھے سکیلیٹر مسلز کی طور پر کام کرتے ہیں سکیلیٹر مسلز ایسے پٹھے ہوتے ہیں جنہیں ہم بولینٹیرلی یعنی اپنی مرضی اور خود ارادی سے انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں چونکہ یہ پیلویس کے اندرونی سطح کی اندر ہوتے ہیں اس لیے ان کی کوئی بھی مومنٹ ویزیبل نہیں ہوتی یہ ایکسرسائزز آپ کی سیکسوال ہیلت کو ایپروو کرنے کے لیے اور بلیڈر پر کنٹرول ہنسل کرنے کے لیے کی جا سکتی ہیں ان کو کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی سپیشل ایکیپنٹ کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی پٹھے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم مومنٹ کے دوران اسی ڈریکشن کے اندر اسے ریزیسٹنس پروائیڈ کرتے ہیں جیسے اگر آپ بائسیپس کو مضبوط کرنا جاتے ہیں تو ڈمبل کو پگڑتے ہوئے آپ بازو کو فلیگن ایکسٹینشن میں لے کر جائیں گے کیونکہ یہ پٹھا بائسیپس آپ کی کونی کو فورڈ کرواتا ہے تو اسی طرح ان پٹھوں کی بھی وہی مومنٹ کریں گے جس کے لیے یہ ہمارے جسم کے اندر بنائیں گے ہیں ایکسسائزز کو شروع کرنے سے پہلے آپ ذہن رشین کر لیں کہ ان دونوں پٹھوں کے اندر سلو ٹوچ فائبرز ہوتے ہیں سلو ٹوچ فائبرز کو ٹوین کرنے کے لیے زیادہ ٹائم رقائر ہوتا ہے پہلا کام جو اس کے اندر آپ کو کرنا ہے آپ کو یورینیشن یا پشاپ کے عمل کو درمیان کے اندر تین سیکنڈ کے لیے روکنا ہے پشاپ کرتے ہوئے اپنے سرنکٹر کو ٹائٹ کر لیں اور تین سیکنڈ کے لیے اسے وڑ کریں اور دوبارہ سے پشاپ کے عمل کو جاری رکھیں اور اس طرح آپ کو دن میں صرف ایک سے دو مرتبہ کرنا ہوگا یہ ایکٹیوٹی کرتے ہوئے آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے یورین کو اپنے بلیڈر کے اندر زیادہ دیر تک روکا نہیں رکھنا یہ آپ کے لیے بعد میں بے چینی کا باعث بن سکتا ہے دوسری ایکٹیوٹی جو آپ کو کرنی ہے وہ ریکٹم یعنی پکھانے والی جگہ کو پانچ سیکنڈ کے لیے سکویز کریں یہ والی ایکٹیوٹی آپ چار پوزیشن کے اندر کر سکتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھتے ہوئے لیٹھتے ہوئے اور نیلنگ پوزیشن کے اندر اینس یعنی پکھانے والی حصے کو پانچ سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد آپ پانچ یا دس سیکنڈ کے لیے ریلیکس چھوڑ دیں اور اس طرح آپ کو پندر ریپیٹیشن کرنی ہے اور یہ ایکٹیوٹی آپ دن کے اندر تین مرتبہ کر سکتے ہیں یہ ایکٹیوٹی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اینس کو اوپر اور اندر کی طرف کھانچیں گے پانچ سیکنڈ تک کھوڑ کریں گے اور اس کے بعد ڈیلا ریلیکس چھوڑ دیں گے اگر آپ یہ ایکٹیوٹی ریلیکس کیے وغیر کرتے رہیں گے تو آپ کو بعد بھی ہلچن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس ایکٹیوٹی کے دوران اپنے پٹھوں کو ریلیکس کرنا لازمی ہے اور اس بات کا لازمی دھیان رکھیں کہ یہ ایکسرسائز پرفارم کرتے ہوئے آپ کی ٹانگو اور آپ کے پلیٹ کے مصدر کنٹریکٹ نہ ہوئے کیونکہ اس سے جو ایکسرسائز کی افیکٹیوٹی نیس ہے وہ کم ہو جائے گی پہلے دو ہفتوں کے اندر آپ کو ان ایکٹیوٹیز کو کم ریپیٹیشن کے ساتھ کرنا ہے جیسے جیسے گریجولی آپ کے پٹھے ٹرین ہونا شروع ہو جائیں تو آپ تب ریپیٹیشن کو زیادہ کر سکتے ہیں تیسری ایکٹیوٹی آپ کو جیس میں کرنی ہے وہ اپنے مسانے یا بلیڈر کو مکمل دور پر خالی کر لیں یعنی کہ پشاپ کی حاجت کے بعد آپ بلکل ریلیکس بیٹھ جائیں اور یوریترا یعنی پشاپ والی نالی کو پانچ سیکنڈ کے لیے سکریز کرتے ہوئے چھوڑیں گے یہ باری ایکسرسائز آپ کو ایک دفعہ میں دس ریپیٹیشن کے ساتھ کرنی ہے یہ ایکٹیوٹی کرتے ہوئے آپ کو اس بات کا دہان رکھنا ہے کہ آپ کا جو مسانہ ہے وہ بلکل خالی ہے اور آپ نے صرف پشاپ کو کنٹرول کرنے والی سینس کے ساتھ ہی اس کو پرفورم کرنا ہے یہ ایکٹیوٹیز آپ کے نروس سسٹم کو بھی سٹرون کرتی ہیں جس سے آپ کا مسانے اور ریکٹم پر کنٹرول بڑھ جائے گا یہ ایکسرسائز آپ کو فیسز اور یورن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیں گی اس چینل پر آپ کے لیے لیٹسٹ ہیلتھ اور فٹنس ٹکس لے گر آتے ہیں جو آپ کے لائف سٹائل کو امبروک کرنے میں مدد دیں گی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ ہر نئی آنی ملی ویڈیو سے باقفبر رہ سکیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں تینکس فاروچیں